آپشنز ہیں ان کو ویل کرتا ہے تو انہوں نے نہ تو پری بیل اریسٹ بیل کرائی ہوئی تھی اور نہ قانون کے حوالے سے کوئی ایسا آپشن اویل کیا جس جو ان کی گرفتاری کے راستے میں رکاوٹ آئے نیب کے سپوکس پرسن نے گرفتاری کے حوالے سے بات کی ہوگی میں صرف اتنا کہوں گی کہ شاید حکان صاحب چوری کھانے والے مجنو نہ بنے آپ نے میاں صاحب کے ساتھ اہد و پماں نبانے کی قسم کھائی تھی تو اتنی جلدی آپ بکھلا گئے ہیں آپ کو اپنے جو مقافات عمل ہے اسے گزرنے اور آپ دیکھیں نیب کا بلاوہ اور نیب سے فرار دو مختلف چیزیں ہیں نیب اگر کسی کو بلاتی ہے اور وہ جا کے کسی کو اپنے اوپر اٹھنے والے الزامات کا جواب ایس پرلا دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کی گرفتاری عمل میں آئے آپ نے نیب سے جو فرار حاصل کیا ہوا تھا اس کی بدولت آپ کی دلی خواہش پوری ہوئی ہے تو آپ کو حکومت پہ انگلیاں اٹھانے کی بجائے پی ایم ایل کی عادت کو حکومت پہ الزام تراشیاں بوتان تراشیاں اور وزیر اعظم پاکستان کو اس عمل میں گسیٹنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ایم ایل ایل کی قیادت وزیر اعظم پاکستان سے ذاتی عداوت حسد اور بغض رکھتی ہے اور یہ وزیر اعظم پاکستان کا صرف اتنا جرم ہے کہ انہوں نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا ہے ہر شخص پہ قانون کا یقصہ اطلاق کی ہے اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ آج یقصہ اس قانونی تقاضوں کے مطیعت ہے اور جو لوگ قانون کو اپنے تابع رکھتے تھے آج وہ قانون کے تابع آ رہے ہیں تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے انہیں قانون کا سامنا کرنا چاہیے اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تو انہیں انگلیاں ہلا ہلا کے اپنی بے گناہی کے ثبوت نہیں دینے چاہیے وہ ثبوت دینے کا فورم عدالتیں ہیں اور عدالتوں میں جا کے اپنی بے گناہی کا ثبوت دیں اور میں پرمید ہوں کہ اس ملک میں عدالتِ ازاد ہیں عدارِ باختیار ہیں اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہیں انصاف نہ ملے لیکن جس جس کی داڑی میں تنکہ ہے اس کو یقیناً ضمیر کی عدالت کے اندر پریشانی استراب اور اپنی ضمیر کی عدالت کا جو قیدی ہے اس کو میڈیا میں آکے وضاختیں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے شہزاد اکبر صاحب بڑی تفصیل سے آج دھمڑی اور دیلے کی کرپشن کے فرق کو واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ دھمڑی جو ہے اس کا مطلب خرب ہے اور جو دیلہ ہے اس کا مطلب عرب ہے تو وہ اس کو تفصیل سے آپ وہ تمام میرا کے ساتھ جڑے حقائق تمام وہ جو ہمارا علی عمران وہ اب لگتا ہے ہم پوری قوم کا میاں صاحب اس کو دمات ثابت کرنے پر تولے ہوئے ہیں کیونکہ اگر وہ میاں شبار شریف صاحب کے دمات ہیں تو ان کو انہیں واپس لانا ہے اپنے بچوں کو واپس لانا ہے اور اس قوم کو جو کرزوں کے سمندر میں وہ تکھاتی چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے بال بچوں بماں اہل و ایال جو اساسے اور جائدادیں باہر ہیں انہیں پاکستان میں لانا ہے بہت شکریہ جی میں واپس جے جے معاون خصوصی اطلاعات و نشیہ ڈاکٹر فردوس آشیق آبان نیوز کانفرنس کر رہی تھی لاہور میں ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون کی عملداری سے رنگ چہروں کا اتر جاتا ہے امت کا وزیر بلدیات گرفتار ہوا اسی نیب کے ہاتھوں اندر گیا اپنے قانونی پروسس سے باہر آیا آج بھی آپ کے وزیر جنگلات جو ہیں نیب کی گرفتاری کے بعد نیب کی حراست میں ہیں تو آپ کا یہ بات جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہوتی کہ صرف آپوزیشن سٹنگ آپ کا وزیر جنگلات نیب کی حراست میں ہیں تو اس سے پہلے بھی کوئی ایسی مثال نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے کہ ان کے سٹنگ منسٹرز سٹنگ لیڈرشپ حکومتی جماعت کے راقین اگر کسی نے اس قسم کا نیب کا جو مزہ چکھا ہے تو اس کی بھی نشاندہ ہی کر دیں یہی وہ بات ہے کہ عمران خان صاحب یقصہ قانون کے اطلاق کو یقینی بنا رہے ہیں اور اس صدارے کو باختیار کر کے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ جو بھی ان کو جہاں اپنی اب یوز آف ایتھارٹی میس یوز آف پاور یا کرپٹ پریکٹسیز میں انوالو ہے وہ حکومت میں ہے یا پوزیشن